انتروک مارفیزم ایک ایسا آپ کہہ لیں کہ میکنزم ہوتا ہے یا پھر ایک سمپلی آپ کہیں کہ یہ ایک ایسا ایسی ترم ایک ایسی کنڈیشن جس میں ہم کیا کرتے ہیں ہم بیٹا جو اینیمل کی اخصوصیات ہیں یا پھر جو ہیومن کی اخصوصیات ہیں وہ کسی ایک ایسے اینیمل کو آسائن کر دیں جو اس کی ہوں ہی نام کیا کہا میں نے میں نے کہا انتروک مارفیزم ایک ایسا میکنزم ہے جس میں ہم ہیومن کی کریکٹرڈکس کسی ایسے اینیمل کو دے دیں جو اس کی ہوں ہی نام اس کو کیا نام دیں گے انتروک مارفیزم کا نام دے دیں گے یعنی کہ دہ پروسیجور آف گیونگ ایس اہ پروسیجور آف گیونگ کیا چاہت دے نیا ہے پروسیجور آف گیونگ کریکٹر ٹکس کی کونسی کریکٹر ٹکس گیونگ ہیومن کریکٹر ٹکس ہیومن کریکٹر ٹکس to other animals that actually do not possess جو اصل میں وہ نہیں رکھتے اس کو کیا نام دیں گے anthropomorphism کا نام دے دیں گے یعنی کہ بہت مام خصوصیات دینا کسی animal کو جو اس کی نہیں ہے بیٹا میرے پاس ایک فیش ہے سپوز دیٹ میرے پاس کیا ہے ایک فیش اب میں نے اس فیش کے اوپر ایک ارتھوم کو پلیس کر دیا میں نے اس فیش کے اوپر کسیس کو پلیس کر دیا ارتھوم کو کہہ کر دیا پلیس کر دیا اب فرض کریں فرض کر لیتے جو ارتھوم ہے ارتھوم اگر بیٹا فیش کے اندر پینٹریٹ کرنے کی کوشش کرے گا میں فرض کر لیتا ہوں اگر جو ارتھوم ہے وہ فیش کے اندر پینٹریٹ کرنے کی کوشش کرے گا تو جو فیش ہے اس کو پین ہوگی کہ نہیں ہوگی ہوگی نا تو اب دیکھیں جو پین ایک کریکٹریٹکس ہے وہ ہے کس کا ہیومن کا ہمارا کریکٹریٹکس ہے پین لیکن ہم نے وہ دیا کس کو ہے فیش کو دے دیا تو یہ جو پروسس ہوگا اس کو کیا نام دیں گے انتروپ مارفیزم کا نام دے دیں گے یعنی کہ یہ جو میں نے آپ کے ایکزامپل دی ہے اس کے ہم دو طرح سے ایکسپلینیشن کر سکتے ہیں ایک میں ایکسپلینیشن یہ دیتا ہوں پہلی جو ایکسپلینیشن ہے وہ میرے پاس ہے انترو مارفیک ایکسپلینیشن انترو مارفیک ایکسپلینیشن انترو مارفیک ایکسپلینیشن میں میں یہ کہوں گا کہ جب یہ جو ارتھوم ہے it tries to penetrate in the body of the fish then the fish body feels pain and this pain is actually the characteristics of the human so in this concept in this process we are going to giving the a trait of the human to the another animal that is not a basically human and this animal is basically and in actual not possess the characteristics of the human just like the pain so this mechanism this process procedure is known as the anthropomorphism okay the second explanation will be a physiological explanation मैं second explanation को उसी देता हूँ फिजिकल या फिजियालोजिकल कर लेते हैं फिजियालोजिकल अगर मैं explanation देता हूँ तो बटा मैं क्या कहूंगा मैं कहूंगा जैसे ही जो अर्थवम है वो फिश के उपर आया तो फिश की जो surface थी वो क्या थी slimy मचली पकड़ों तो फिसल दी है ना तो फिजिकल कर लेते हैं कि फिश की जो surface अब क्या है slimy थी तो फिश की surface slimy होने के वज़़ए से जो अर्थवम है उसके external medium है क्या है changes external medium है changes external medium में जो changes होती है उसको हम क्या नाम देते है stable lie کیا نام دتے ہیں سٹیمیو لائے کا نام دیتے ہیں اب جو سٹیمول آئی ہے اس کو کا بیجا کو کوڑنیٹر کو مнаруж کیسی کو کوڑنیٹر ہو تو کوڑنیٹرین میں جا کس کو اور ہی ایک ایک ایسیر نے کہا کیا کہ وہ ieبار ارث وہ میں اس کو کہا کہ وہاں سے بھاگ جاؤ مچھلی کے اوپر سے بھاگ جاؤ یہ مچھلی تمہیں نقصان پہنچا سکتی ہے یا اگر خوراک چاہیے تو مچھلی کے اندر گھوز جاؤ اب یہ دیکھیں ایک پراپر میکنیزم ہے یہ سارا بیالوجیکل میکنیزم ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھئی سٹیمولا یا یہ ریسیپٹ کیا گیا اس کو ایکسیپٹ کیا گیا پھر سوچا گیا پھر پیغام بھیجا گیا تو یہ پورے کا پورا ایک پروسیجر ہے ایک فیزیکل پروسس ہے جس میں بیالوجیکل ایکسپلینیشن ہے یہاں پر ایسا نہیں ہے کہ ہم نے جو خصوصیات ہے وہ ٹرانسپر کر دی تو انترومارفیزم میں دو ایکسپلینیشن ہو سکتی ہیں ایک ایکسپلینیشن میں آپ کہہ کرو گے جو خصوصیات ہوں گی جو ہیومن کی خصوصیات ہیں وہ کسی اینیمل کو دے دوگے بڑی سمپل سی باتوں میں آپ ایکسپلین کر دوگے یعنی کہ جو پین ہے وہ ہیومن کی خصوصیات ہے ہم نے اس کو دے دی تو یہ انترومارفیزم ایکسپلینیشن ہوگی لیکن فیزیکل ایکسپلینیشن میں یہ ساری باتیں آپ کو کرنا پڑے گی کلیر ہوگی بات؟ اچھا جی